بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھے آپ دیکھ رہے ہیں ظاہر احمد کچن سیکرٹس اور آج ہم آپ کے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزہدار سی کریمی دال چنہ اس میں بالکل کوئی خاص چیز نہیں جائیں کہ بیسک انگریڈٹ جائیں گے اور ایک جو میجک انگریڈٹ ہے وہ جائے گا جس سے کھانے والے آپ سے اس کی راستے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ایک عام سے دال کو اتنا مزہدار کیسے بنا لیا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کریں گے اس میں آئل ایڈ 130 کپ آئل ایڈ کریں جتنا بھی آپ اپنے ایک ہنڈی میں آئل یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اس پر دو میڈیوم پیاس لینے ہیں ان کو باری کٹ لینا ہے اور ان کو کرنا ہے فرائی جہاں تاکہ ان کا کلر چینج ہو جائے پیاس کو ہم نے لائٹ گورڈن کلر دینا ہے تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا سالن بنے گا اس کا کلر بھی بہت زبردست آئے گا ہم اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے پڑیں گے اس کو کلر دینے کے لئے ٹھیک ہے تو سپائسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کم ہی کھایا کریں گے بچے بھی نہیں شوک سے کھاتے کھانا اور اپنے لیے بھی ہامفل ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس پر ادھرہ مسال کا پیس شائٹ کر دیں گے ٹوٹے بل سپون جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اب ہم اس کو کنا فرائی کریں گے کہ جو پیاز ہے نا اس کا کلر بھی لائٹ براؤن ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے پیتاک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کیجئے اس چینل کو سسکرائب کیجئے اس سے ہمیں موٹیفیشن ملتی ہے ہماری حسنا بزائی ہوتی ہے جانا پاک آپ کو اس کا عجر عظیم دے آمین اچھا دی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کا کلر کر لینا ہے لائٹ براؤن اس طرح کے ساتھ ٹھیک ہے جی لائٹ پورٹر سے ہم نے اس کا کلر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر پانی آئٹ کر دینا ٹھیک ہے اور پانی آئٹ نہیں کرنا تو ہم نے اس پر ٹماتر کی پیوری آئٹ کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اٹمین کرتا ہے آپ جہاں ہیں تو اس میں ٹماتر جو ہے وہ بھاری کارٹ کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹماتر کی پیوری بنا کے آئٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو اس کا کلر ہے نا وہ بہت ریڈش آئے گا آپ کے کھانے کا کلر بہت نمال کھائے گا اس لئے ہم نے اس میں ٹماتر کی پیوری آئٹ کی ہے آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر ٹماتر آئٹ کر کے پانی آئٹ کرنے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد ہم اس میں نمک آئٹ کریں گے ہسپے ذائقہ اور اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے لالمرڈ پانٹری سپور ہافٹی سپور اس میں ہم ہم آئٹ کر دیں گے اس لئے اس وقت اس میں ہم اور کوئی مسالہ آئٹ نہیں کریں گے اس لئے کریں گے اچھے سے مکسنگ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو ہمارا پانی ہو چکا ہے ڈرائی آئل جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے بہت اچھے سے بھون چکا ہے کریمی سا بن چکا ہے اب ہم اس میں کیا آئٹ کریں گے بہت ہی مزیدار تھے چیز کریم فریش دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ آپ نے ہاف کپ اس میں آئٹ کر لے گی تو اس میں ہم آئٹ کریں گے اس سے اس کا جو فلیور اور اس کا جو ٹیکسٹر کریمی آئے گا نا کمال کھائے گا آپ بہت انجوائے کریں گے اور جو بھی کھائے گا وہ آپ سے اس کے ریسے پر پوچھے گا کہ آپ نے اس کو اتنا مزیدار کیسے بنا لیا اب اس کی کرنی ہم نے اچھے سے بھونائی بھونائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے لیکن دال جو کہ ہم نے اچھے سے صاف کر کے واش کر کے بھگو کے رکھی تھی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے دال کو ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک دال کی بھونائی کرنی ہے آپ نے اس دال کے زیادہ بھونائی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ چنے کی دال کو زیادہ بھون دیتے ہیں تو کوئی گلتی نہیں ہے ٹینڈر نہیں ہوتی آپ کو پھر اس کے لیے پریشن کو کر کر یوز کرنا پڑتا ہے پانی ڈالنے سے آپ چاہے اس کو دو گھنٹے بھی رکھیں گے تو وہ ٹینڈر نہیں ہوگی اس لیے آپ نے چنے کی دال کی ہمیشہ بھونائی کم کرنی ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ زیرہ اس پوائنٹ پر ایڈ کرنے سے ایک تو اس کا کلر بہت اچھا ہے دوسرا زیرہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردہ صریقے سے اس میں ویپ ہو جائے گا اس کی کرنی ہے ہم نے مکسنگ مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی تقریباً ایک لیٹر ٹھیک ہے آپ نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے جتنی آپ نے اس میں گری بھی بنانی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ جب آپ دیکھیں کہ دال بھی کلی نہیں ہے اور پانی بھی ختم ہو گیا تو آپ کو مزید پانی نہ ایڈ کرنا پڑے اسی پانی کا ہمارا پھر سے سالک بن جائے کچھ جو بھی کھانے بنائیں آپ کوشش کیا کریں پہلے ہی پانی زیادہ ڈالتے آپ کو دوبارہ پانی نہ ایڈ کرنا پڑے اس سے کیا ہوتا ہے پانی آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ پانی کچھا رہا جاتا ہے جس سے کھانے کا ٹیسٹ نہیں اچھا تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اس کو گلنے کے لیے تو بہت زبردست گل چونکہ ہے اتنا ہی ہمیں اس کا ٹیکسٹر چاہیے اتنی ہی ہمیں گریوی چاہیے اب ہم اس میں فائنل مسالے ایڈ کر لیں گے جو کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے گرم مسالہ 1 ٹی سپون ایڈ کر لیں گے اس کے بعد کلونجی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کلونجی جو ہے وہ آفشنل ہے میں اپنے کھانے میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ منہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اچاری ٹیسٹ آتا ہے اور secondly اس میں شفا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن پاور بر ہاف ٹی سپون اور کالی مرچ کا پاور بر اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس کی کریں گے ہم مکسنگ اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دینا ہے ہری مرچ اور ہرادنیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم رکھتیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جو ہم نے اس میں ایڈ دا ایڈ ایڈ کی ہے اور جو ہمارا آئل ہے اس کی طریق اوپر آج ہے اسے بعد آپ نے اس کی کر لینی ہے زبردست طریقے سے سرون اور آپ نے سرونگ کرنے آپ تکپینٹ کرتا ہے جتنی زبردست اس کا لکھ ہوگا آپ کا کھانا اتنا ہی مزہدار لگے گا آپ کو پتا ہے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ جب کھانا اچھا بھی ہو لیکن اس کا لکھ اچھا نہ آیا تو وہ کھانے کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آپ کا کھانا نارمل ہے اور اس کا لکھ بہت زبردہ سا تو وہ بھی کھانا بہت مزہدار لگتا ہے تو یہ بہت اچھی بات میں نے آپ کو بتائی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے فرنٹل فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے چینلیں اس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا ٹھیر سارا حیال مجھے رکھئے گا دوامیات اللہ حافظ